دل کی صفائی دل کی صفائی بہت ضروری ہے آج انسان کپڑے صاف رکھتا ہے کیونکہ کپڑے پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں انسان اپنے چہرے کو صاف رکھتا ہے کیونکہ چہرے پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں لیکن دل پراغندہ ہے دل میں بغض ہے دل میں حسد ہے دل میں نفرت ہے دل میں بدگمانی ہے دل میں ترہ ترہ کے آلائشیں ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ جسموں کو دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا اس لئے انسان کو اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہے انسان کے جسم کے اندر سب سے اہم پارٹ سب سے اہم حصہ سب سے اہم جز جو ہے وہ دل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا سنو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے تو انسان کا دل اگر بگڑ گیا تو انسان جی نہیں سکتا ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آنکھوں سے معذور ہیں لیکن پھر بھی ان کی زندگی چل رہی ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہاتھ پیر سے معذور ہیں پھر بھی ان کی زندگی گزر رہی ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے مینٹلی ایفیکٹ ہے پھر بھی وہ جی رہے ہیں لیکن جب انسان کا دل خراب ہو جائے تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا اسی کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا اس کے دل کام کرنا بند کر دیتا ہے آدمی مر جاتا ہے اور یہ کام اچانک ہو جاتا ہے تو دل کی حفاظت کرنا دل کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے آج ہمارے بہت سارے ساتھی دل پر خامخاب بہت سارا بوجھ لاد کر گھومتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ اپنے دل کو صاف رکھو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے عمال کو دیکھتا ہے تو انسان کے جسم میں دل کا حصہ بہت اہم ہے اس لئے دل کی صفائی بہت ضروری ہے اور دل میں اگر بگاڑ آ گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی کامیابی کے لئے بھی قلب سلیم شرط رکھی ہے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے انسان کا دل نیک ہونا چاہیے انسان کا دل صالح ہونا چاہیے انسان کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے حیرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آپ نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَا يُبْعَثُونَ اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوہ مت کرنا کس کی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو زندہ کرے گا اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوہ مت کرنا يَوْمَا لَا يَنفَعُوا مَالٌ وَلَا بَنُونَ جس دن کسی کا مال کسی کے اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی آج دنیا میں آپ کے پاس مال ہے آپ بڑے سے بڑا جرم کرتے ہیں اور آپ کے جرم کو ختم کرنے کے لئے آپ کا مال کام آجاتا ہے آج انسان دنیا میں بڑے سے بڑا جرم کرتا ہے اس کے جرم کو ختم کرنے کے لئے اس کے بچے کام آجاتے ہیں لیکن قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے حیرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ جلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پاکیزہ دل عنایت فرمائے ہمارے دلوں میں بغض حسد کینا کپٹ کدورت نفرت جو بھر گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف فرمائے میرے بھائیوں دلوں کی بیماری میں فخر غرور تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کو اپنے دل کو فخر سے غرور سے تکبر سے پاک رکھنا چاہیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے جب انسان کو اپنی بڑائی کا حساس ہوتا ہے جب انسان کو اپنی عنا کا حساس ہوتا ہے سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے سامنے والے کو کم تر سمجھتا ہے سامنے والے کی تظلیل کرتا ہے تحقیر کرتا ہے توہین کرتا ہے اور یہ تحقیر توہین تظلیل اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من کانا فی قلبہ حبتو خرد لمن کبر وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی قبر پایا گیا تکبر پایا گیا گھمند پایا گیا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا اللہ تعالی ہم سب کو قبر سے بچائے اللہ تبارک و تعالی نے حیرت آدم علیہ السلام تو اسلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے بنایا تمام چیزوں کا علم اتا کیا فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وَإِذْ قُلَّ لِلْمَلَائِكَةِ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا کس بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر جب انسان کے دل میں تکبر ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کا بھی خیال نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے پوچھا کہ سارے لوگوں نے آدم کو سجدہ کیا میرا حکم ہونے کے باوجود تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے کیا کہا انا خیرم منہو انا خیرم منہو میں آدم سے بہتر ہوں یہ انا بہت سبردست اس انا نے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی میں 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 اہدہ آگیا تو میں پیسہ آگیا تو میں طاقت آگئی تو میں حسن و جمال آیا تو میں ریڈرشپ ملی تو میں یہ میں بہت خطرناک ہے اسی میں نے حیطِ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے ابلیس کو روک دیا اس نے کیا کہا انا خیرم منہو میں آدم سے بہتر ہوں تکبر غرور گھمنڈ اللہ کو پسند رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا الکبریہ و ردائی تکبر میری چادر ہے اور جو میرے چادر کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میرے بھائیوں کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ذرا سا پیسہ مل گیا ذرا سا عہدہ مل گیا آدمی فراؤن بن جاتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے حیث موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراؤن کے پاس بھیجا اور کہا فراؤن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے وہ نافرمان ہو گیا ہے تم جاؤ اور اس کو میری دعوت پہنچاو اس کو میرا پیغام پہنچاو حیث موسیٰ علیہ السلام فراؤن کے پاس گئے اللہ کا پیغام پہنچایا تو فراؤن نے حیث موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی تظلیل کی توہین کی کیوں کہا موسیٰ تو اپنی اوقات کو بھول گیا میری حویلی میں تو پلا ہے تو نے اپنے عمر کا ایک بڑا حصہ ہماری حویلی میں گزارا ہے تیرا بچپنا ہمارے یہاں گزرا ہے تو نے ہمارا کھایا ہے آج تو مجھے تبلیغ کر رہا ہے آج تو مجھے دعوت دے رہا ہے آج تو مجھے اللہ کا حکم بتا رہا ہے اے موسیٰ تو بگڑ گیا ہے تو نے میرا کھایا لیکن میرے قبیلے کے ایک آدمی کو تو نے قتل کر دیا فیراؤن کے اندر کیا آیا تکبر غرور گھمند فخر اور فیراؤن نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ فیراؤن نے اپنی قوم میں اعلان کروایا اور کہا قَالَ يَا قَوْمِي وَحَاظِهِ الْأَنْحَارُ مغرور بنا دیا گھمنڈی بنا دیا اس کا دل خراب ہو گیا نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈوبو دیا فخر کرنا غرور کرنا انسان کو زیبا نہیں دیتا نہ گورِ سکندر نہ ہی قبرِ دارہ نہ گورِ سکندر نہ ہی قبرِ دارہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے فیراؤن بھی چلا گیا نہ مرود بھی چلا گیا شداد بھی چلا گیا حامان بھی چلا گیا دنیا کے اندر فخر و غرور کرنے والے کسی کو اللہ نے باقی نہیں رکھا فخر و غرور اللہ کو پسند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دینے کے بعد آپ کے اوپر کوئی ایمان نہیں لارہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا طائف تین قبیلوں میں منقسم تھا ان تین قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے بڑی پیاری بات کہی آپ نے فرمایا میں محمد ہوں اللہ کا رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ میری بات سنیے اگر سمجھ میں آئے تو قبول کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں ہے کتنی سیدھی بات تھے میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں میری بات سنیے اگر صحیح ہے تو قبول کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے تینوں سرداروں کے سامنے اپنی بات پیش کی اور تینوں نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا فخر کی بنیاد پر غرور کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں نہ مانیں لیکن معاملے کو یہی ختم کر دیں لیکن طاقت کا نشاہ دولت کا غرور اتنا زیادہ تھا کہ نبی کے پیچھے عباشوں کو لگایا گیا بازاری لڑکوں کو لگایا گیا نبی کے اوپر پتھر مارے گئے نبی کو زخمی کیا گیا نبی بھی ہوش ہو گئے فخر و غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا گیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لئے اللہ سے دعا کی سلام اس پر جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کی جو زخمی ہوا بازارِ طائف میں سلام اس پر کی جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کی جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں یہ ہمارے نبی کی شان ہے ہمارے نبی نے ان کے لئے دعا دی اور ان لوگوں نے فخر و غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا میرے بھائیو فخر غرور تکبر یہ انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے صحابی ہیں ان کا بہت اونشا مقام ہے ایک دفعہ اپنے غلام سے گفتگو کر رہے تھے غصہ آیا غلام کو ڈانٹا اور کہا تو اپنی اوقات بھول گیا ہے تو فلاں کا بیٹا ہے یعنی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اس کی ماں کی تحقیر سے اور اس کی ماں کی کمزوری کا تانہ دیا پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہ بات معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ نے حضرت ابو ذرغفاری سے کہا اِنَّكَ اِمْرَ اُنْ فِي قَجَاهِ لِيَا اے ابو ذرغر تمہارے اندر ابھی جہالت کے جراسیم پائے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے صحابہ کو فخر سے غرور سے تکبر سے گھمند سے روکا اور کہا کبھی بھی اپنے دل میں بڑکپن کا حساس نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا قَفَا بِالْمَرَ اِثْمًا اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمَسْلِمُ آدمی کو برا ہونے کے لئے شریف اتنی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے گھر میں ہیں اگر کوئی غریب آدمی کھڑا ہے اگر کوئی مہلے کچیلے کپڑے والا کھڑا ہے کتنے لوگ اس کے بغل میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے اگر کوئی غریب آدمی مجبور آدمی لاشار آدمی آپ کے پاس پہنش کر کے کچھ فریاد کرتا ہے لوگ اس کی فریاد نہیں سننا چاہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لئے صرف یہی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے آج ہم کتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ ایسا کام کرتا ہے وہ مجھ سے بات کرنے کے لائق میں اس سے سلام کروں اس کی حیثیت کیا ہے یہ ہیں جہالت کے جراسیم جو انسان کے دلوں میں سقاوت پیدا کرتے ہیں جو انسان کے دلوں کو سخت کرتے ہیں اگر ہم قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو نرم کریں فخر سے غرور سے تکبر سے گھمند سے اپنے دل کو پاک کریں اللہ تبارک تعالیٰ فخر غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قارون جس کو بہت خزانہ ملا تھا دنیا کا ایک بہت زیادہ خزانہ قارون کے پاس تھا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا پیارے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اس نے امدہ لباس پہنا فاخرانہ لباس پہنا اور وہ لباس پہن کر کے باہر نکلا فخر کرتے ہوئے گھمند کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا زندہ دھنسا دیا آج تک دھنس رہا ہے قیامت تک دھنستا رہے گا فخر غرور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قارون نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی لباس کو پہن کر کے قوم کو حقیق سمجھا اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اس کی حویلی کے ساتھ زمین میں دسا دیا وہ بھی دس گیا اس کی حویلی بھی دس گئی ہماری مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی قارون سے زیادہ خزانہ ہے کیا ہے کسی کے پاس ارے قارون کے خزانے کی تو چابیا اٹھانے کے لئے ایک نوجوانوں کی جماعت تھی صرف چابیا اٹھانے کے لئے خزانے کا عالم کیا ہوگا قارون کو اللہ نے دسا دیا وہ بھی دس گیا اس کا محل بھی دس گیا تکبر کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہ اللہ تعالی زمین میں نے دسا دے ہم نے دیکھا ہے ہم نے سنا ہے ہم نے پڑا ہے ہم نے محسوس کیا ہے اللہ کی یہ سنت آج بھی واقع ہے اللہ تعالی جب چاہتا ہے زمین کو تھوڑی سی حرکت دیتا ہے بلڈی زمین کے اندر چلی جاتی ہیں ہم نے دیکھا میرے بھائیو دلوں کو پاک رکھو فخر کرنا غرور کرنا گھمند کرنا تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے دل کو صاف رکھو اسی طرح دل میں بدگمانی نہیں ہونی شاہی دل کا ایک بہت بڑا بوج بدگمانی ہے دو آدمی بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کوئی آدمی ترقی کر گیا کیسے ترقی کر گیا ایک بات میں بتا دوں آپ کو انسان کی پوری حیثیت کوئی انسان نہیں جان سکتا آپ دیکھتے کچھ اور ہے حقیقت میں کچھ اور ہے آپ کی ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں آپ دو چار لاکھ روپیہ دس لاکھ روپیہ مال ڈال کر کر کاروبار کر رہے ہیں یہ آپ کا لوگوں کے سامنے دکھ رہا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کی پوری کمائی وہی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو باہر زمین خریدے ہوئے ہیں ریال اسٹیٹ کا کاروبار چل رہا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں شیئر ہولڈر ہیں اب آپ کی نگاہ میں وہ پانچ لاکھ کی دکان ہے اگر وہ آدمی کروڑپتی ہو جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہ معمولی دکان رکھنے والا اتنا بڑا کیسے ہو گیا یہ بات ہے کی نہیں آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ کسی کے بارے میں بد گمانی کریں آپ کسی کے بارے میں غلط سوچیں آپ اپنے دل کو خراب کر رہے ہیں آپ اپنے دل کے اوپر بوجھ اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہ اللذین آمن اجتنیب کثیر من الظن اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو کیوں ان بعض الظن اثمن اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں آدمی کو بد گمانی نہیں کرنی چاہیے کوئی ترقی کر گیا بد گمانی کسی کے پاس پیسہ ہو گیا بد گمانی کسی کی کسی سے دوستی ہو گئی بد گمانی انسانوں کو چھوڑو انسان اللہ سے بھی بد گمانی کرنے لگتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں میرا بندہ میرے بارے میں کیسا سوچتا ہے میں اس کے بارے میں ویسا ہی ہوں تو دلوں میں بد گمانی نہیں ہونی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اییا کم والذن فإن الظن اکزب الحدیث اپنے آپ کو بد گمانی سے بچاؤ اس لیے کہ بد گمانی رہے گی دلوں میں اگر بد گمانی رہے گی پریشاں ہر ایک زندگانی رہے گی اگر سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو دلوں سے ان بیماریوں کو دور کر دیں دل کو پاک کر دیں دل کو ہلکا کر دیں جتنا زیادہ دل ہلکا رہے گا وطنہ سکون کی زندگی گزرے گی میرے بھائیوں اسی طریقے سے دل میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج اور عمرہ کرتے ہیں کام بہت اچھا ہے لیکن دل صاف نہیں ہے دل صاف نہیں ہے بیٹھتے ہے تو فقر کے ساتھ کہتے ہیں اب تک میں بارہ حج کی ہم اپنے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بہت سارے حج کی لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوئی اللہ محفوظ رکھے میرے بھائی ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی نے ریاکاری کو شرق قرار دیا من سل یرائی فقد اشرق جس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھا اس نے شرق کیا من سام یرائی فقد اشرق جس نے دکھانے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرق کیا من تصدق یرائی فقد اشرق جس نے دکھانے کے لئے صدق کیا اس نے شرق کیا اپنے دل کو ریاکاری سے پاک رہے دکھا نہیں ہونا چاہئے ہمارا ہر عمل کس کے لئے زور سے بولو اللہ کے لئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب کس کے لئے ہے میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف راضی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف راضی میسی لئے مسلمہ میسی لئے نمازی ہم اللہ کے کلمے کو ملند کرنا چاہتے ہیں ہمارے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و فرماتے ہیں دنیا میں جتنے نبی جتنے رسول جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم باہر نکلے صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے پوچھا صحابہ سے کہا تم کس مارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہو صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں دنیا میں دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہمارے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہو گئے کہا اللہ کہ رسول ضرور بتلائیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے لیکن جب اس کو یہ حساس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے اپنی نماز کو بنا دیتا ہے اپنی نماز دیکھنے والے کے لئے ہمارے نبی نے فرمایا یہ تجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک آج ہمارے لوگ دکھانے کے لئے کتنا نماز پڑھتے ہیں ہوں لمبا رکوع لمبا سجدہ اللہ کے لئے پڑھو لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں پیارے نبی صلی اللہ سلام فرماتے ہیں جہنم کو تین لوگوں سے بھڑکایا جائے گا یہ تینوں سماج اور معاشرے کے بڑے لوگ ہوں گے مشہور حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو لائے گا اپنی نعمت یاد دلائے گا کہے گا دنیا میں ہم نے تجھے بہت پیسہ دیا تھا بہت دولت دیا تھا میں نے غریبوں کو دیا مسکینوں کو دیا یتیموں کو دیا بیواؤں کو دیا مسجدیں بنوائیں مدرسیں بنوائیں اے اللہ تیرے بندوں کو میں نے لٹا دیا اللہ تعالی کہے گا بات تو تیری صحیح ہے لیکن تیری نیت صحیح نہیں تھی تیرے دل میں ریاکاری تھی تیرا دل پاک نہیں تھا تیرا دل صاف نہیں تھا تو لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کام تو کیا لیکن دل صاف نہیں تھا اس لئے تیرا کام برباد ہو گیا اور موہ کے بل گھسیٹ تے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پیسہ بھی گیا جنت بھی گئی دوسرا شخص جس کو اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے اللہ اپنے سامنے لائے گا اپنی نعمت کو یاد دلائے گا کہے گا میں نے تجھے قوت اور طاقت دی تھی تو نے کیا کیا کہے گا اللہ تیرے راستے میں میں جہاد کیا تیرے راستے میں میں لڑا یہاں تک کی میں شہید ہو گیا بات تو صحیح ہے تیرے نیجت صحیح نہیں تھی تیرا دل صاف نہیں تھا تُو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں تُو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کریں تجھے دنیا میں شہادت کا لقب مل گیا اور تیری ساری نیکی برباد ہو گئی گھسیٹ تے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے جان بھی گئی جنت بھی گئی تیسرا شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کتاب و سنت کا درست دینے والا اللہ اپنی نعمت کو یاد دلائے گا کہے گا میں نے دنیا میں تجھے نعمتیں دی تھی کہے گا ہاں اللہ یقینا تُو نے اپنی نعمتیں ہمارے اوپر نشاور کی تھی اللہ تعالیٰ کہے گا تُو نے کیا کیا کہے گا اللہ میں نے تقریریں کی لوگ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے لوگ دین کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کہے گا بات تو تیری صحیح ہے اور کام بھی تُو نے صحیح کیا ہے لیکن دل تیرا صاف نہیں تھا دل کی صفائی بہت ضروری ہے میرے بھائیو زندگی بھر نماز پڑھنے والا زندگی بھر روزہ رکھنے والا حج اور عمرہ کرنے والا صدقہ اور زکاة دینے والا دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے دل کی صفائی سے جو کام کیا گیا گرچ مختصر تھا معمولی تھا اللہ نے اس کی قدر کی اس کو جنت میں ڈال دیا دلوں کو صاف رکھو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کام تو کیا لیکن تیرا دل صاف نہیں تھا چنانچہ اسے عالم کو قاری کو گھسیڑتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے یہ تینوں سماش کے کتنے بڑے لوگ ہیں مالدار پہلوان عالم و قاری لیکن دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے کہاں جا رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں اس لئے اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کرو اسی طریقے سے دل کو بغض سے حسب سے کینہ اور کپٹ سے پاک رکھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے وَمِن شَرِّ حَاسِد نِعْدَ حَسَد اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کی حسد سے جو لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں اے اللہ تو ان سے مجھ کو محفوظ رکھ حاسد بہت خطرناک ہوتا دل میں بغض نفرت حسد یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی پیارے نبی صلی اللہ نے فرمایا ای آکم وَلْحَسَد فَإِنَّ الْحَسَد يَاقُلُ حَسَنَات كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَتَب ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے بھڑک رہی ہے اس میں لکڑی ڈالتے جاؤ لکڑیاں سب آک بن جائیں گے اسی طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے حج اور عمرے کرتا ہے لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے لیکن دل میں حسد ہے دل میں بغض ہے دل میں کینہ ہے دل صاف نہیں ہے اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہم نے نہیں کہا ہے ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے ایاکم والحسد اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ کیوں اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے پہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُ وَلَا تَبَاغَدُ وَلَا تَدَابَرُ وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ اخوانا اے مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو کوئی آدمی بڑا ہو گیا وہ کیسے بڑا ہو گیا کسی آدمی کو ہدا مل گیا اسے کیسے مل گیا مجھے ملنا چاہیے تھا یہ حسد اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کے دل میں حسد پیدا ہو جانا دلوں کو صاف رکھو ہمارا ایک بھائی ترقی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا ترقی دی ہمیں خوش ہونا چاہیے لیکن نہیں ارے ہمارا ہندوستان تو بیٹے کی ترقی پر باپ کا کلیجہ پڑ گیا بیٹا ترقی کیا تو باپ کا کلیجہ پڑ گیا باپ یہ نہیں چاہتا تھا تاکہ بیٹا اس سے آگے بڑھے یو پی کا الیکشن دیکھئے جبکہ دنیا میں صرف باپ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بھی آگے جائے یہ حسد جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو نچلی ستے تک پہنچا دیتا ہے اسی لئے نبی نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو وَلَا تَبَاغَذُوا آپس میں بغض نہ رکھو بعض لوگ خام خام بغض رکھتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنا کمارے ہیں کھا رہے ہیں آپ اپنا کمارے ہیں کھا رہے ہیں لیکن اتنا صاف سترا کیسے رہتا ہے اتنا موٹا تگڑا کیسے ہو گیا لوگ اس کو چاہتے کیوں ہیں یہ بغض ہے انسان بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے ایک دوسرے سے بغض کرنے لگتا نبی نے فرما وَلَا تَبَاغَذُوا مسلمانوں آپس میں بغض نہ کرو وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَذُوا وَلَا تَدَابَرُوا اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ ادھر سے آ رہا ہے ہمارا بھائی ادھر سے ہم جا رہے ہیں ہمیں سلام کرنا چاہیے حال چال پوچھنا چاہیے نہیں وہ سامنے والا آ رہا ہے ہم دوسری گلی میں چلے گئے ہمیں اس سے بات نہیں کرنی ہے ہمیں اس کو مو نہیں دکھانا ارے یہ کونسی بات ہوئی آج دلوں میں بغض کر کے سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے دلوں میں بغض ہے نفرت ہے سگا بھائی بہن سے بات نہیں کرتا ہے کتنے بدنصیب ہیں اپنے باپ سے بات نہیں کرتے ہیں کتنے بدنصیب ہیں جو اپنی ماں سے بات نہیں کرتے ہیں نبی نے فرما وَلَا تَدَابَرُو اور کسی کو پیٹھ نہ دکھاؤ سامنے آ رہا ہے سلام کرو دعا کرو حال چال پوچھو بھائی بھائی میں نفرت بھائی بھائی میں بغض بھائی بھائی میں عداوت یہ کیا بات ہے نماز پڑھتے ہیں قبول نہیں ہوگی روزہ رکھتے ہیں قبول نہیں ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں بات چیت کرنا بند کر دیں دل میں بغض رکھا ہیں اور ایک دوسرے سے کلام کرنا بند کر دیں جب تک وہ دونوں آپس میں مل نہیں جاتے ہیں ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی نہ فرض نہ نفل آج ہم سمجھتے ہیں میں کیوں اس سے بات کرنا میں کیوں اس کے سامنے جھکنا من توازع للہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لئے توازع اختیار کرتا ہے یرفع اللہ اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے ہم نے اللہ کے لئے توازع اختیار کی ہمارا بھائی گرچہ وہ غلطی کیا ہے لیکن ہم نے اپنے بھائی کی غلطی کو ماف کر دیا ہم نے اپنا کلیجہ بڑا کر دیا ہم نے اپنے دل کو صاف کر دیا ہم نے اپنے بھائی سے گفتگو کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لئے توازع اختیار کیا تیرا مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہو گیا اور بھائی کے ہاں بھی تیرا مرتبہ بلند ہو گیا لیکن کہاں دلوں میں صفائی ہے کون جھکنا چاہتا ہے ہم تو ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ہم تو جھکنا نہیں چاہتے ہیں میرے بھائیوں ہمارے نبی نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادُ اللَّهِ اخوانا مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں جس طرح جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا پاؤں کے تالو میں پاؤں کی تلوے میں اگر کانٹا چھکتا ہے تو تالو تک اس کا حساس ہوتا تالو سے لے کر تلوے تک انگوٹھے سے لے کر آنکھوں تک انسان کے جسم جڑے ہوئے ہیں کسی مسلمان کو تکلیف ہوئی ہمیں بیچین ہونا چاہیے لیکن آج بغس عداوت نفرت کینا کپٹ ہمارے دلوں میں پڑا ہوا اسی لئے اٹیک زیادہ آ رہا آج لوگ اٹیک سے مر رہے ہیں کیوں دل صاف نہیں رہ گیا دل پاک نہیں رہ گیا ایکسٹرنل انٹرنل کچھرے بڑے ہوئے ہیں اپنے دلوں کو پاک کرو دنیا بھی سکون کی رہ گی آخرت بھی سکون کی رہ گی دلوں کو پاک نہیں کرو گے دنیا میں بھی سکون نہیں آخرت میں بھی سکون نہیں میرے بھائیو حسد سے اپنے آپ کو بشاؤ بڑی خطرناک بیماری ہے حسد جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنی فکر نہیں کرتا ہے دوسری کی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں چھوڑا ان کی بیوی سے اور ان سے کہا جنت میں جہاں چاہو رہو جو چاہو کھاؤ ابلیس نے جب دیکھا کہ آدم کو اتنا اونچا مقام ملا حسد میں چل بھول اٹھا آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا پران بنایا آدم علیہ السلام جنت میں ہیں نبی ہیں پیغمبر ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر بھی شیطان نے حسد کی بنیاد پر ان سے غلطی کروا دی کربائی کی نہیں کہا آدم میری بات مان لو ہوا میری بات مان لو اللہ تعالیٰ اس درخت سے تم کو اس لئے منع کیا ہے یہ درخت کھا لوگے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہو گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کر دیا میری بات مان لو مسکین صورت بنا کے گیا اور مس گائٹ کیا کھلایا حسد کی بنیاد پر ابلیس نے آدم کو ہوا کو شجر ممنوع کھلوا یا اور جنت سے نکلوا دیا کہا میں نہیں رہوں گا تو تم کو بھی نہیں رہنے دوں گا آج ہمارے کتنے لوگ ہیں چل کوئی بات نہیں میرا نہیں تو تیرا بھی نہیں میرا نہیں تو تیرا بھی نہیں کیسی حسد کیسا بغز کیسی نفرت میرے بھائیو کہیں آگ لگ جائے کہتے ہیں اس کا پورا گھر جل گیا اور اسی کے بغل میں اس کا گھر بلکل بچ گیا اب اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کا گھر کیوں جل گیا اس کو یہ فکر نہیں یہ بچ کیوں گیا یہ ہے حسد ہے کی نہیں کہا سے برکت ہوگی جب دلوں میں صفائی نہیں ہے جب دل صاف نہیں ہے اللہ کیسے برکت دے گا ابلیس نے حسد کی بنیاد پر آدم اور ہوا کو جنت سے نکلوا دیا نبی ہیں پیغمبر ہیں جنت میں ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے پھر بھی ایبلیس نے مزگائٹ کر دیا ہم سوچتے ہیں ہم کو کون گمراہ کرے گا کتنے کتنے کتنوں کی تپسیہ بھنگ ہوئی کتنے بڑے بڑے ولی جو تھے شیطان صفت ہوگے میرے بھائیو شیطان کبھی کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا دلوں کو صاف رکھو حسد سے حسد کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کے بھائیو نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام منایا جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چار مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کے والد حضرت عقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو مت بتانا یعقوب علیہ السلام حیرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے باپ کی محبت کو دیکھ کر سگے بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا سگے بھائیوں نے یوسف کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنے باپ سے کہا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بات نہیں ہے مجھے ڈر لگتا ہے چھوٹا ہے بھیڑیا کھا جائے گا کہا ہم نوجوان ہیں ہمارے بھائی کو بھیڑیا کیسے کھائے گا چنانچہ ان لوگوں نے بہلا فصلہ کر کے اپنے باپ کو تیار کیا حیرت یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لئے تیار ہو گئے ان کے دل میں ہمدردی پیدا کر دی کہا رہے یہ ہمارا اپنا بھائی ہے اس کو ہم قتل کیوں کریں گے ہمیں کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کوئے میں ڈال دیں کس نے کیا دشمنوں نے اپنوں نے کیا سگے بھائیوں نے کیا لے جا کر سگے بھائی کو کوئے میں ڈال دیا مصر کا فائننس منشٹر بنا دیا میرے بھائیوں دل کو صاف رکھو حسد سے حسد کرنے والے کو کبھی ترقی نہیں ملتی ہے گیارہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لئے گئے اور وہی بھائی جس کو حسد کی بنیاد پر کوئے میں ڈال دیا گیا تھا وہی بھائی اپنے بھائیوں کو غلہ تقزیم کر رہا دلوں کو پاک کرو پاک کرو فقر سے غرور سے تکبر سے گھمن سے حسد سے دل کو پاک رکھو بوجھ کم رہے گا زندگی سکون کی گزرے گی دل کو حسد سے پاک رکھو حسد کی بنیاد پر سگے بھائی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا دونوں نے قربانی دی اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل نے کہا تیری قبول ہوئی تو میری کیوں نہیں ہوئی اللہ متقیوں کی قبول کرتا یہ اللہ کا معاملہ ہے کہا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تو ڈیفنس بھی نہیں کروں گا سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے عبلیس نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا یوسف کے سگے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا آدم کے دو بیٹوں میں قابیل نے کو قتل کرتے ہیں کتنے بہنوں کا قتل ہوتا کتنے باپ کا قتل ہوتا یہ حسد خاندان کو توڑ دینے والا کیسی کیسی برائیاں آگئی ہیں ہمارے دلوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں حسد رکھ کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دل میں نفرت رکھ کر ہم حمیابی کے لئے قلب سلیم ضروری ہے قلب سلیم اس تل کو کہتے ہیں جو ہر طرے کے گناہوں سے غلازتوں سے پاک ہو میرے بھائیو حسد کی بنیاد پر یہودی نبی پر ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اے نبی یہ آپ کو ایسی ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں اور آپ کے بارے میں انہوں نے پڑھا بھی ہے لیکن حسد کی بنیاد پر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے کیوں نبوت اسحاب کے نسل میں تھی یہ اسماعیل کے نسل میں کیسے چلی گئے یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو تو دل کی صفہی بہت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ اللہ دل کو دیکھتا چہرے کو نہیں دیکھتا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے جسمون کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا تمہارے عمل کو دیکھتا ہم اللہ سے دعا کرتے ہم کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو صاف فرمائے پاک فرمائے ہر طلع کی غلازتوں سے گندگیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم والرحمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ